اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج میں آپ لوگوں کو انگلیش لینگویج میں ٹینس کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ ٹینس ہوتے ہیں انگلیش میں بیسیکلی تین بنیادی جو انہاں ٹینس ہوتے ہیں اور زمانے ہوتے ہیں تو پہلا ہے پریزنٹ جسے اردن میں خال کہا جاتا ہے پریزنٹ ٹینس پاسٹ اور فیوچر فیوچر کا ملپ ہے آنے والا زمانہ اور پاسٹ کا ملپ ہے گزرا ہوا زمانہ پریزنٹ کا ملپ ہے حال ابھی جو ہو رہا ہو یعنی اسے جو ہونے پریزنٹ تھے یعنی کی موجدہ دور بھی کہا جاتا ہے تو ہر ایک کے چار مزید جو ہونے ٹائپس ہیں زمانے کے یا ٹینس کے یا وقت کے یا جو بھی ہم کام کر رہے ہوں وہاں ایکشن کر رہے ہوں اس کا تعلق یا تو حال سے ہوگا یا ماضی سے ہوگا یا فیوچر سے ہوگا تو اس حوالے سے میں پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ٹینس کے جو بارہ سب پارٹس ہیں ان کے بارے میں ایک ایک جو ہونا ویڈیو الگ الگ سے بنا کے ان کی پوزیٹیو نیگیٹیو انٹراغیٹیو اور انٹراغیٹیو نیگیٹیو جو کنڈیشنز ہوتی یا سٹیرز ہوتے ان کے بارے میں میں آپ کو with examples اور simple الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ آخر سے جڑے رہنا ہے تو مزید جو ہرہ اس میں آپ کو ٹینسز کو simplified version میں آپ کو میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں تو آپ لوگوں نے میرے نیکس ویڈیوز کو بھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے تو آج میں صرف introduction کروں گا ان ٹویل ٹینسز کے حوالے سے یہ ایک شارٹ ویڈیو ہوگی تو present کے مزید چور فارم سے تو اس میں present and definite جسے simple present بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں فیلحال یا زمانہ حال present continuous یا present progressive بھی کہا جاتا ہے جسے یا اسے زمانہ جاری حال جاری بھی کہا جاتا ہے present perfect حال مکمل اور present perfect continuous حال مکمل جاری تو ہر ایک کے اپنے اپنی usage ہیں اور ان کے اپنی conditions ہیں ان کے جنر structures الگ ہیں یہ اس کی بناوات یعنی کہ اس میں کون سے warp کی کون سے فارم استعمال ہوگی اور اس میں کون سا helping warp لے گئے گا اور negative اور interagitive بنانے کے کیا صورتحال ہے تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا نیکس آتا ہے past tense کے حوالے سے اس کے بھی مزید further four tabs ہیں جو کہ past indefinite, past continuous, past perfect اور past perfect continuous کہا جاتا ہے past کا ملاب ہے گزرا ہوا زمانہ ان کی وہ کام وہ action یا وہ فیل جو کر کے گزر چکا ہو یعنی ابھی وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہو اور آپ نہ کرو پہلے کسی زمانے میں چاہے یہ مصابلے ماضی قریب میں کیا ہو یا ماضی بائیت میں یعنی آپ نے ایک دن یا ایک گھنٹہ یا ایک سال پہلے کیا ہے کیا ہو یا آپ نے دو دن یا دو سال پہلے کیا ہو اگر ایک گھنٹہ ایک دن یا دو گھنٹے پہلے کیا جو سے ماضی قریب کہا جائے گا اگر سال پہلے دو سال پہلے یا پچھے میں نے پہلے آپ نے کوئی کام سر انجام دیا ہو تو اس سے ماضی بائیت کہا جائے گا تو اسی طرح یہ future جو ہونا condition ہیں یا future form ہیں جس کی بھی ماضی چار ٹائپس ہیں future indefinite, future continuous ہیں, future perfect اور future perfect continuous ہیں تو ان کے بارے میں بھی میں آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو بنا ہوں گا آپ کی خدمت میں اور اس کے استعمال کے حوالے سے اور اس کی مختلف forms جو ہوتی ہیں یا positive, negative, interrogative, interrogative, negative وغیرہ ان کے بارے میں میں آپ کو تفصیل ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے حدود میں پیش کروں گا تو یہ مدصر سی تعریف ہے tenses کے حوالے سے یعنی tenses کے main تین جو ہونا standards ہیں present tense, past tense اور future tense تو ہر ایک کی جو ہونا چار چار ماضید جو ہونا categories ہیں یا اس کے اقصام ہیں یہ ان کی total میں 12 بنتا ہے اور ہر ایک اپنی usage ہیں تو یہ وقت کے حساب سے زمانے کے حساب سے تو ان کے الگ الگ ان کے functionality سے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگوں نے comments کرنا ہے tenses کے حوالے سے کوئی بھی question ہوں میں آپ کو respond کروں گا تو آپ لوگوں سے request ہے کہ میری جوانا چینل کو like کریں subscribe کریں اور share کریں اور کمنٹ ضرور کرنا like, thumbs up جوانا آپ نے ضرور دینے کیونکہ آپ دینے سے میری جوانا حصلہ آپ جائی ہوگی اور یہ زیادہ زیادہ ہمارے students بھائی ہیں جو مختلف exams کی تحریق کر رہے ہیں یا وہ کسی ٹیسٹ میں participation کرنا چاہتا ہے تو ان کے لئے یہ سمپل انداز میں میں پیش کر رہا ہوں تو ان کے لئے helpful رہے گی تو آپ لوگوں نے بھی اس صدق جاریہ میں نیک کام میں اور انسانیت کے خدمت میں ساتھ دینا ہے تب تک کے لئے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ کا حامی و ناصر و اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ تک کے لئے شکریہ ڈیو مجھوند